اسلام علیکم میں ہوں حمزہ منیر اور آپ دیکھیں یوٹیوب چینل سریز نوٹس آج ہم جس ٹاپک کے بارے ہم بات کریں گے اللہ لی پارٹ فور ہمارا سبجیکٹ ہے کونسٹویشنل لاؤ آج ہم جس ٹاپک کے بارے ہم بات کریں گے وہ ہے ہمارا آرٹیکل ایٹ ہے کونسٹویشنل پاکستان نائنٹین سیمٹی تری کا پیپر میں اکثر اس کے بارے میں الگ ایک کوسٹن آ جاتا ہے کہ آرٹیکل ایٹ میں کیا کیا چیزیں یہ ہیں اس کو ہم ایسا ڈیٹیل آج دیکھیں گے ویسی ہم اسے فنڈیمنٹل رائٹ میں کبھر کر چکے ہیں آرٹیکل ایٹ بیسیکلی کہتا کہ لاؤز انکنسسٹن ویڈ دا ویڈ اور ان ڈیرگیشن آف دا فنڈیمنٹل رائٹس تو بی وائٹ مطلب اگر اسے سیمپل پلین ریڈنگ کریں تو یہ ہے کہ اگر لاؤز جو بھی فنڈیمنٹل رائٹس کے خلاف ہوں گے وہ cuandos جو بھی اگر ایسے کوئی بھی laws بناے جائیں گے جو فنڈیمنٹل رائٹس کے خلاف ہوں گے وہ وائٹ ہوں گے یہ بیسیکلی اس کی انترپلشن ہے انٹردکشن کے اگر ہم بات کریں فنڈیمنٹل رائٹس ڈیمنٹل رائٹس are the basic rights of the citizens of the states basic rights citizens کے the present constitution of the Pakistan nineteen seventy twenty is grounding the fundamental rights in the part two of the chapter one بھی ہم fundamental rights کے پہلا ہے اب Walking ڈردکشن کو تھوڑا سو دیکھیں کہ fundicides ہوتے ہیں تو constitution has given the right to protected by law to every citizen and has imposed upon them the loyalty towards states and obedience towards law کہتے ہیں constitution نے protect کیا every citizens کو ٹھیک ہے اور right دی ہیں ان کو اور ان کی loyalty ان کو protect کیا ان کو کہا ہے کہ ان کو ان کی باری duty imposed کیا کہ وہ state کی طرف loyal لائیں اور obedience شو کریں the fundamental rights are the author are subject to some restrictions and limitations fundamental rights لوگوں کو دیئے گئے ہیں پر اس کے اوپر کچھ limitations اور restrictions بھی لگا دی گئی ہیں fundamental rights کے اگر ہم دیکھیں fundamental rights are the rights which have been which have their source in the federal constitution and which are the explicitly and expressly granted by it fundamental rights ہوتے ہیں وہ rights ہوتے ہیں جو کہ جن کی source جو ہوتی ہے federal constitution ہوتا ہے اور وہ expressly انہیں federal constitution نے اس کو گرانڈ کی ہوتے ہیں لوگوں کو اگر ہم relevant provision اس کے دیکھیں تو article 8 سے آج ہم نے discuss کرنا ہے article 8 بھی ہم لوگ جائیں گے according to article 8 article 8 کہتا کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں laws inconsistent with the fundamental rights to be void پہلی یہ بات کرتے ہیں اور any law custom or usage having in force of law inconsistent with the fundamental should be void to that extent اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی law ہوگا تو وہ fundamental rights کے خلاف ہوگا تو وہ وائد ہو جائے گا اسی وقت کوئی بھی ایسا law نہیں بن سکتا اور اگر کوئی ایسا custom کوئی ایسا usage بھی ہے جو اس time پہ binding force ہے جس کی اور اگر وہ بھی inconsistent ہوگا تو وہ بھی وائد ہو جائے گا to that extent جس حد تک جس حد تک fundamental rights کے خلاف ہے اس حد تک وہ وائد ہو جائے گا state shall not make any law which takes and averages the rights of individuals اور state کوئی ایسا law نہیں بنائے گی جو کہ ابریج کرے گا کس کو جو ہے لوگوں کے rights کو ابریج کرے گا روکے گا کسی چیز سے ان کا scope of article 8 اگر ہم article 8 کے scope کے اگر ہم بات کریں article 8 is a key position and it gives teeth to the fundamental rights and makes them justice بسکلی article 8 نے ایک تیر دی ہیں fundamental rights کو انہیں ایک دیا ایک بتایا ہے کہ کی ایک position ہے اس کی کہ اس نے کہا کہ ان کو جسٹی سیبل بنایا جیسے کہ یہ ہے کہ fundamental rights کو دے دیئے گئے ہیں پر ان کو انفورس کروانا ان کو ایکسرسائز کروانے کے لیے article 8 سب سے زردہ ضروری ہے کہ article 8 نہیں ہوگا تو fundamental rights کلاب بے شک laws بنتے رہیں ٹھیک ہے جب اس کو فائدہ نہیں ہوگا fundamental rights دینے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے article 8 is a protective provision یہ بسکلی protective provision ہے for the individual and its states individual and declares that any law ان کا سیسٹن میرا fundamental rights to be void at that extent ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ protective provisions ہیں جو کہ protection دیتی ہے اس کو rights کو individual کے article 8 also prohibited the state from making any law which is either or totally abrogates the parts of the fundamental rights article 8 also prohibited state کو کوئی بھی law نہیں بنائے گی جو کہ law اس کے totally abrogate کرے گا constitution fundamental rights کو یا انہیں ختم کرے گا یا انہیں affect کرے گا the effect of article 8 does is not no fundamental right can be infringed by the state either by the legislative or administrative action یہ بسکلی یہ کہتا ہے کہ دیکھیں article 8 نے کہا ہے کہ کسی بندے سے بھی کوئی fundamental rights آپ چھین نہیں سکتے نہ کوئی legislative body چھین سکتے نہ کوئی state چھین سکتے power of supreme court through article 8 article 8 میں power supreme court کی کیا powers ہیں supreme court under article 8 of the constitution is in power to declare any law wide if it is inconsistent with any fundamental rights اب دیکھیں fundamental rights تو ہیں وہ wide بھی کرانے کون wide کرائے گا wide اگر اس کو declare کر na تو وہ supreme court کرتی 100 moito سا بھی کر سکتی اور ویسے بھی کر سکتی judicial review article 8 grants the power of judicial review to the legislation according to which supreme court is in power to declare legislation contrary to fundamental rights and declare particular provision of law wide to that extent یہ judicial review کے اندر article 8 کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز یہ power ایک طرح دیتی ہے judiciary Supreme court تک سپریم court اس کو وی declare دے گی اور اس koncept کھوم judicial review کہ سپریم court کوئی سپریم کوئی ریویو کرتی اگر فرمی منٹر ریٹ کے خلاف ہے اس کو نال وی declare دیتی ہے باقی اس طرح ایمپلائی ہوگا article 8 juridiction of high court حی court حی article 8 any law which is violated fundamental high court in the provision of article 199 article 199 میں کچھ ان کی provisions ہیں جس کے ریٹ juridiction ہے ھیک حی court کی جس کے اندر ریٹ کوئی بھی fundamental right کے خلاف اگر کوئی ریٹ ہو گئی فرمی ریٹ کو infringe ہو رہا ہے تو آپ directly high court میں ریٹ کر سکتے ہیں ڈر section under article 199 to the jurisdiction to clear any law which is converted to the article 8 ھیک ہے تو آئی court بھی اس کو declare کر سکتی ہے under article آئی court under obligation to the life of the property and their fundamental rights 99 کے اندر میں بتایا کہ law relating to the member of armed forces police or such force having the charge to maintain public order and peace who should ensure proper discharge for their duties اب یہ دیکھیں یہ اس پہ نہیں apply ہو گا ٹھیک ہے کوئی اگر ایسا law بنا رہے ہیں کہ اگر کسی کوئی arm forces کے لئے پولیس کے لئے انہوں نے اپنی میک دیم آرٹیکل 8 اچھا کہتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے بھی کوئی law specif first schedule enforce before the constitution till the legislature amend within two years and make them according to اجنہ نے کہ کوئی بھی ایسے laws بنائے گئے ہیں جو ایسے amendment اسے commencement date کے اور constitution کے پہلے بنائے گئے ٹھیک ہے اگر کوئی ایسے ہیں تو کیا کرے گئے الیسٹریشن کیا کرنے کہ دو سال کے اندر ان کو amend کرنے اور amend کرنے کے ساتھ ان کو آرٹیکل 8 کے بنائے ٹھیک ہے تو یہ limitations ہیں ٹھیک ہے تو مطلب وہ پہلے والے ہیں اسی طرح وقت نہیں ہو جائیں گے یہ limitation ہے اگر کو رائے ہم نہیں کیا جائے جائے گا اگر وہ اگر وہ فائلیشن میں ہے فنڈامینٹل رائٹس آف سیٹیزن کے تو ہم نے یہ آرٹیکل ایٹ بیسیکلی اس کو ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے ہائی کورٹ کی کیا جو ریزکشن ہے اس کو ہم نے دیکھا فنڈامینٹل رائٹس کیا ہوتا ہے یہ ہم نے اس کو کوشش کی ہے تاکہ یہ ایک طرح کا بیس نمبر کا آپ کا کوششن تیار ہو جائے Thank you very much